بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بہت ہی مزیدار دے کی علو گوشت بنانے جا رہے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہم اپنا دے کی علو گوشت بنانا سب سے پہلے ہم مٹی کی ہنڈی میں آدھا کپ گھی لیں گے اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے ایک بڑی سائز کے اس میں پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہم لائٹ براؤن ہونے تک اچھے طریقے سے فرائے کریں گے جب تک پیاس براؤن ہو رہے ہیں تب تک ہم دے کی مسالے کو پیس لیں گے دے کی مسالے کے لئے ہمارے پاس ہے تیز پتہ ایک عدد بڑی الائچی ہے تین سے چار ٹکڑے ہمارے پاس داچینی ہے تین عدد ہمارے پاس لانگ ہے اور ایک چھوٹے چاہ کی چمچ کے برابر ہمارے پاس کالی میٹ ہے اب ہم انہیں مکسر میں پیس لیں گے اب ہم اس میں ایک کھانے کے چمچ نمک ڈال اب ہم اس میں پانچ سو گرام بیپ کو گوشٹ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں گوشٹ کا کلہ چینج ہونے تک ہم اسے پرائے کریں گے گوشٹ کا کلہ چینج ہو گیا اب ہم اس میں بڑے سائز کی چمچ کا پیس ڈال دیں گے آپ چاہیں تو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں تمہاتر اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں آدھا کھانے کا چمچ کھوشٹ ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ حلدی اور ایک کھانے کے چمچ ہم لال میچ فاؤزر ڈالیں گے اور دیگی مسالیں ڈال دیں گے اب ہم نے اسے پیس کیا ہے اور اچھے سے پرائے کر لیں گے ہم اسے پیس پرائے کرنے کے بعد ہم اس میں آدھا کھلسن کا پانی ڈال دیں گے آدھا کھلسن ہمارے پاس ایک کھانے کے چمچ تمام مسالیں ڈالنے کے بعد ہم ان کو اچھے طرح بھول لیں گے سائڈوں سے گھی نکل آیا ہے تو اب ہم اس میں ایک کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے اور اسے ڈھک کر گلا لیں گے سٹیج پر آ کر ہمارا گوشت گل گیا ہے اگر آپ کا گوشت رہ جائے تو آپ اس سٹیج پر آ کر اور پانی ایڈ کر سکتے ہیں ہمارا گوشت گل گیا ہے اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے ہم نے دو بڑی سائز کے آلو لیے تھے جنہیں چھوٹے چکروں میں کٹ لیا ہے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد دو کھانے کی چمچ دہی آٹ کریں گے اور تھوڑی دیل کے لیے پکا لیں گے تھوڑا سا دہی کو پکانے کے بعد اب ہم اس میں دو عدد ہری میچے ڈال دیں گے ترمیانے سائز کی اگر آپ کو زیادہ سپائس پسند ہے تو آپ دو کی جگہ چار میچے بھی آٹ کر سکتے ہیں آلو بوشت کھون نے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے تاکہ آلو ہمارے اچھے سے گل جائیں اب ہم اسے درمیانی آج پر آلو بلنے تک پکا لیں گے اب ہماری دیگی آلو گوشت بن کر تیار ہو گیا اب ہم اس میں آدھا چائے کے چمچ سابس زیرہ ڈال دیں گے لیجئے دوستو ہمارا دیگی آلو گوشت بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اس کی فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست آئی ہے مجھے تو دیکھتے ہیں موں میں پانی بھر آیا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے ابھی کھا لوں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فیملی ممبرز کو کھلائیے گا تو وہ آپ کا بلکل یقین نہیں کریں گے کہ یہ آپ نے بنایا ہے آپ اسے ٹرائی کر کے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور ہمارے چینل پاک فور سیکریٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام نئی زبردست ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے فون پر پہنچ جائیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس ملک کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا